مطلب جب ہم اپنے کوزی گھروں میں ہیں اور یہاں پہ ایک آدمی کھلے آسمان تلے سویا ہوا ہے اس تھنڈ میں اس ہوا میں اسلام علیکم جی امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے ایک اور ویلوگ کے ساتھ حاضر خدمت ہوں آج ہے بارہ جنوری دوہزار چوبیس اور موسم اس وقت ہے فائیو ڈگری سینٹی گریٹ لیکن فیلز لائک مائنس تھری میرا ویلوگ بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ایک طوفان جو ہماری طرف بڑھ رہا ہے آج شام کو اس نے اس سیٹی میں آنا ہے اس طوفان میں تیز ہوایں ہوں گی اور اس کے ساتھ بارش اور برفباری بھی ہوگی برفباری کا اتنا زیادہ امکان نہیں ہے لیکن بارش اور تیز ہوایں ہیں ایڈوائزری آ چکی ہے ٹریول پہ بھی انہوں نے کہا ہے کہ غیر ضروری سفر نہ کیا جائے میری کوشش یہ ہوگی کہ میں مختلف ایسی ویڈیوز بناوں اور میں آپ کو دکھا سکوں کہ یہاں کے طوفان کیسے ہوتے ہیں امریکہ میں طوفان شدید اور بہت زیادہ ہوتے ہیں سال میں ہمیں کئی سو طوفانوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو میری کوشش ہے کہ یہ طوفان ایک سخت ترین طوفانوں میں سے ایک ہوگا میں اس کو ٹریک کروں گا اور میں آپ کو دکھاؤں گا ہمارے ساتھ رہے گا میں جاتا ہوں مجھے میں کوٹ پہنا بھول گیا ہوں تو مجھے جانا ہے اندر کوٹ ورہ پہنتا ہوں امریکہ میں صرف ایک سال کے دوران تقریباً بارہ سو ٹار نیڈوز آتے ہیں اس کے علاوہ رینسٹرومز اور سنو سٹرومز الگ ہیں وہ بھی سیزنز میں آتے رہتے ہیں اور یہ ان کی تعداد بھی کئی سو میں ہے تو آج کا جو طوفان ہے وہ بھی ابھی تک اس کی کیٹیگری اناؤنس نہیں کی انہوں نے لیکن ابھی طوفان میں ابھی باہر نکلا ہوں اور ابھی طوفان جو ہے وہ آہستہ آہستہ شروع ہو رہا ہے جیسے جیسے طوفان آگے بڑھتا ہے میں آپ کو اس کے بارے میں بتاتا رہوں گا آج یہ ٹائنگ ہوا ہے اس وقت تقریباً ساڑھے تین کا اور تیمپریچر جو ہے وہ ہے اس وقت مائنس 3 طوفان شروع ہو چکا ہے بارش بھی شروع ہے بارش نہیں ہے ایکچلی یہ برف اور بارش کا مکسچر ہے سلشیز ہیں تو کافی سخت طوفان ہے اور سب کچھ ہوڑ رہا ہے اور یہ بھی شروعات ہے ایک اور اپڈیٹ کے ساتھ میں آگیا ہوں جی اس وقت ٹائم ہویا ہے ساڑھے چار اور تیمپریچر جو ہے وہ اب مائنس 5 تک نیچے گر چکا ہے اور پہلے بارش ہوئی ہے اور اب اس کے ساتھ اب جو ہے وہ تیز سنو سٹارٹ ہو چکی ہے اور اس سنو میں تھوڑی تھوڑی جو ہے وہ مقدار بارش کی بھی سٹل ہے لیکن امید ہی ہے کہ اب اگر سنو سٹارٹ ہوگی اور تیمپریچر اتنا نیچے پلنچ کر گیا ہے تو اب یہ سنو ہی ہوگی تو یہ اولے ٹائپ سنو ہے کافی تیز سنو ہے سنو اتنی تیز ہوتی نہیں ہے وہ بڑی آستہ آستہ پڑتی ہے لیکن یہ بہت تیز لگ رہی ہے اگر آپ کی باڈی میں باہر جانے کی کوشش کرتا ہوں میں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سنو کا سین کافی بیڈ ہے اور ہوا بھی اس کے ساتھ ساتھ تیز چل رہی ہے تو اس وجہ سے جو ہے وہ معاملات کافی خراب ہیں یہ بارش ہے اس کے ساتھ ساتھ تو یہ جیسے ہی نیچے گرتی ہے تو یہ پگل بھی رہی ہے ورنہ یہ جم جاتی ہے دیکھیں یہ سلشی سلشی سا ہے تو یہ بارش اور سنو کا مکسچر ہو رہا ہے ابھی تک جی بیک یارڈ کا ویو اور یہاں پہ آپ کو اگر یاد ہوں تو پینچز تھے جو کہ اب وہ پڑے ہیں تو برف کے ساتھ ساتھ کافی تیز ہوا بھی ہے اور اب یہ برف زیادہ ہو چکی ہے لیکن سیل اس کے ساتھ بارش بھی ہے اور میں ننگے پڑھو آیا ہوں آپ کو دکھانے کے لیے برف زیادہ ہوگی ہے اور ہوا بھی ہے اس وجہ سے میں سوچ رہا ہوں کہ اپنا ٹریش کین اندر رکھوں کیونکہ تفان ہے اور گر گیا تو گند سب جگہ پھیلے گا اس وجہ سے ٹریش کین اندر رکھ لیتے ہیں اور یہ جگہ بڑی کلوز ہے میں نے ابھی رادہ کیا ہے کہ میں جا کے تھوڑا سٹی دیکھتا ہوں کیا یہ ساب کتاب ہے ٹرن پائکس ہائی ویز کلوز ہو گئی ہیں ٹریول ایڈوائزری لگ چکی ہے بلکہ ٹریول بین لگ چکا ہے تو جا کے دیکھتے ہیں کیا سیچویشن ہے ایک قوک سا راؤنڈ ماروں گا آپ کو بھی دکھاتا ہوں شہر کا حالات اور خود بھی دیکھتا ہوں چلیں جی سٹی کا ایک قوک راؤنڈ مار کے آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ امام لات ہیں میں تیار بالکل بھی نہیں ہوں صرف جو میں نے ہے وہ جیکٹ پہنی اور کچھ سنو کی کیاری نہیں ہے تو اس لیے میں شاید باہر نہ نکلوں کفان جو ہے وہ تھوڑا زیادہ ہو گیا ہوا نہ ہو تو مسئلہ اتنا نہیں ہے ہوا ہو تو پھر ڈر لگا رہتا ہے کہ درخت درخت نہ گر جائے یا کچھ ایسا تو چلتے دیکھتے ہیں برف کے ساتھ وارش بھی ہو رہی ہے اس وجہ سے برف کو جو ہے وہ جمنے کا موقع نہیں مل رہا اور ایک سلشی سا اس وقت سین ہے روڈز مجھے نہیں پتا ہے ایسے معاملات میں سلپری ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی کیونکہ نیچے برحل ایک لیئر چھوٹی سی بن جاتی ہے لیکن وہ ظاہر اتنی سالیڈ نہیں ہوتی اور خاص کر روڈز پہ تو بالکل نہیں کیونکہ ابھی گاڑیاں چل رہی ہوتی ہیں اور دوسرا مجھے ابھی تک کوئی سنو ٹرک نظر نہیں آرہا پلوٹ ٹرک نظر نہیں آرہا جو کہ برف صاف کرتے ہیں یا سنو کے ٹائم پہ سنو سے پہلے بلکہ وہ نمک گھاڑیوں پہ پھینکے جاتے ہیں نمک روڈز پہ پھینکے جاتے ہیں تو مجھے وہ ٹرکس بھی نظر نہیں آرہے ایڈونٹ نو کیا سین ہے میبی ہائی ویس پہ رہا بھی وہ ہوں ٹرافک معمول سے تھوڑی کم نظر آرہی ہے اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ٹرایول ایڈوائزری ہے کہ آپ دیکھ بالکر نکلیں غیر ضروری گھر سے نہ نکلیں میں اس وقت غیر ضروری ہی گھر سے نکلا ہوں لیکن مجھے لگا کہ آپ کو مجھے دکھانا چاہیے آج کے لیے اتنا کافی ہے اس کے علاوہ بھی اگر رات کو لیٹ نائٹ یا جیسے جیسے کچھ اپ ڈیٹ آتی ہے کوئی اس کی سیچویشن بگڑتی ہے یا سورتی ہے تو میں آپ کو اس کے بارے میں اپ ڈیٹ رکھوں گا اسلام علیکم جی آج ہے تیرہ جانوری اور اس وقت دن کے دو بجرے ہیں ٹمپریچر ہے مائنس تھرٹین ڈگری سینٹی گریٹ ہوا چل رہی ہے کافی شدید اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ فلریز بھی گر رہی ہیں برف کی تو برف اتنی زیادہ نہیں ہے کیونکہ بہت چھوٹی چھوٹی فلریز ہیں پتہ نہیں آپ کو شاید کیمرے میں بھی نظر نہ آ رہی ہوں لیکن مسلسل ہیں اور ٹمپریچر جو ہے وہ کافی گر گیا رات کو میں نے تقریباً بارہ ساڑے بارہ چیک کیا تھا تو اس وقت جو ٹمپریچر تھا وہ تھا سکس ڈگری سینٹی گریٹ تو سکس ڈگریز جو ہے وہ کافی زیادہ ہے میں بھی حیران ہوا تھا کہ اتنا ٹمپریچر اوپر کیسے چلا گیا کیونکہ شام کو اچھا خاصا مائنس تھری تک تھا تو پھر ٹمپریچر تھوڑا اوپر ہوا اور اب جو ہے وہ کافی زیادہ نیچے گر گیا ٹمپریچر اب مائنس تھرٹین تک چلا گیا میں نے سوچا کہ میں ٹاؤن سے ایک چکر لگا کے آتا ہوں دیکھتا ہوں کیا سیچویشن ہے میں واکوے پر ابھی چال رہا تھا تو واکوے جو ہے وہ کافی سلپری ہے وہ آپ کو شاید نظر نہ آرہا ہو لیکن یہ سارا آئس کی ایک پتہ جو ہے وہ جمی ہوئی ہے تو دیکھتے ہیں ڈرائیویں گھا نہیں ہوگی چلے جی ہم ایک سٹی کے کوئی کرانڈ کے لیے نکلیں پہن لنا چاہیے ابھی توفان اتنا زیادہ رہی ہے فلریز کافی گر رہی ہے لیکن ہوا جائے اس میں تھوڑی کمی ہے تو اس وجہ سے تھوڑا مرے خواب سے زیادہ مشکل نہیں ہوگی ہمیں واک کرنے میں بھی آسانی ہوگی میرا رادہ ہے ایک تریور ہے اس کے ساتھ واک کروں اور جگہ بھی آپ کو دکھاؤں گا موسم بھی دکھاؤں گا امید ایسا بچا رہے سردی زیادہ نہ ہو اور ابھی آپ ٹاؤن دیکھیں کیونکہ روڈ جو ہیں وہ کلیر ہیں اور برف کا اتنا زیادہ نظر نہیں آ رہا آپ کو سگنل لائٹس کے ہلنے سے ہم راضح ہو رہا ہوگا کہ ہوا کتنا تیز ہے اصل میں جو درخت ہیں وہ سارے خالی ہو چکے ہیں فال کے بعد زیادہ سردیوں میں سارے پتے گر جاتے ہیں تو اس کے بعد ہمیں درختوں کی اتنی شاید کیمرے میں نہ آ رہی ہے وہ کے درخت جو ہے وہ کتنا زیادہ ہل رہے ہیں ہوا تیز ہے کافی اکستان میں یا یو اے ای میں یا گلف میں جتنے زیادہ کٹریز ہیں زیادہ تر وہاں پر گرین بیلٹس ہوتے ہیں جس نے آپ کو روڈ کو پارٹیشن کی ہوتی ہے درمیان سے امریکہ میں ایسا نہیں ہے یہاں پر صرف دو لائنز لگی ہوتی ہیں اور زیادہ تر جو مارکنگ ہے جا روڈ پر زیادہ تر جو سیچویشن ہے وہ صرف مارکنگ سے ہی وہ اس کو میں نے بتایا ہوتا ہے صرف ہائی ویس پر آپ کو گرین بیلٹس یا جو درمیان میں سپریشن ہے وہ نظر آئے گی اور یہاں کے لوگ اتنے زیادہ وہ سٹیزنز جو ہیں وہ لوگ کو ایسے فالو کرتے ہیں کہ وہ ان لائنز کا بڑا خیال رکھتے ہیں بہت کم لوگ آپ کو ایسے ملیں گے جو روڈ پر جو بھی مارکنگ ہے وہ ان کا خیال نہیں رکھتے تو زیادہ تر لوگ ان کا خیال رکھتے ہیں اگر میں یہ سوچنا ہوں کہ اگر ایسے سیچویشن پاکستان میں ہو اور صرف اس طرح مارکنگز کی ہیں تو کیا پاکستانی یا ساؤڈ ایشن کنٹریز جتنی ہیں وہ ان چیزوں پر خیال رکھیں تو میرے خیال سے ہرگز نہیں اور شاید یہ چیز اگلے کئی سال میں پاکستان میں یا ساؤڈ ایشن کنٹریز میں نہ آسکے کہ ہم صرف روڈ پر لکھی ہوئی مارکنگز پر خیال کریں جو اس کے پر سائنس بنے ان کو فالو کریں ایسا ممکن نہیں ہے ابھی جب میں نکلا ہوں تو میں نے ایک سنو ٹرک دیکھا بلکہ وہ ہمارے پیچھے آرہا تو وہ روڈ پر نمک ڈالتے ڈال رہے ہیں اس کا یہ مطلب ہے کہ مزید سنو ہونی ہے تو وہ پہلے سے پرپیرڈ ہے میں رات کو بھی اسی جگہ سے گزر رہا ہوں قریبا میں وہ ہی روڈ فالو کر رہا ہوں اور رات کو بھی آپ نے یہ سب دیکھا ہے اور ابھی دن ہے تو آپ یہ ڈاؤن ڈاؤن کا ہیلیا دیکھیں گے میرے رائک سائٹ پہ سپر چارچ ہے یہ پوسٹ آفیس سیٹی سکول ڈسٹرکٹ اور آگے کچھ آفیسز ہیں جن میں اٹرنی آفیسز ہیں مولیس آفیس ہے اور اس طرح کے کچھ گورنمنٹ بیلڈنگز ہیں یہ آئیکانک بیلڈنگ ورنڈال ٹان یہ کوڈس ہیں بسیکلی مولیس آفیس مولیس آفیس ہوں کہ میں نے دو تین لیئرز اوپر پہنی ہوئی ہیں ٹراؤزر بھی میرا کافی گرم ہے اور لیکن اس کے علاوہ میرا جو جسم کا حصہ باہر ہے جس طرح میرا ناک کرکان کی تھوڑی سی ٹپ تھی وہ میں نے بھی اندر کی ہے تو وہ شل ہو گیا ہے اور سردی بہت زیادہ ہوا چال رہی ہے اور اس کے علاوہ مجھے ایون ٹراؤزر میں بھی فیل ہو رہا ہے کہ بہت زیادہ ٹھنڈا ہے برداشت کرنا مشکل ہے اگر آپ پروپر گیر کے ساتھ باہر نہیں آتے تو آپ پندرہ بیس منٹ سے زیادہ سروائیو نہیں کر سکتے تو چلیں میں آیا ہوں دریا کا فلو بھی آج تھوڑا زیادہ لگ رہا ہے مجھے شاید ہوا کی وجہ سے اور اس ریور کا نام ہے مہوننگ ریور اور یہ پارک میں تھوڑا مزید واک کرتا ہوں اور دیکھتا ہوں آپ کو بھی دکھاتا ہوں یہاں پہ پہ میں پارک کے دوسرے کونے پہ آگیا ہوں اور یہاں پہ ایک آرٹیفیشل فال ہے میں یہاں پہ سے گزر رہا تھا اور یہ دریا کے ساتھ واک ہے اس کے اوپر سے ایک بریج ہے جہاں سے گاڑیاں جا رہی ہیں برف پڑھ رہی ہے مائنس تھرٹین ڈگری سینٹیگریٹ کے آس پاس ہے اور بریج کے نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں ایک سائیکل کھڑی ہے ساتھ ایک بندے کے یہ ایک ہوم لیسنس ہے یہ مائنس تھرٹین ڈگری سینٹیگریٹ میں ایک آدمی پول کے نیچے دریا کے کنارے سویا ہوا ہے سلیپنگ بیگ میں اور پاس اس کے اپنے سائیکل ہے ایک بریج سا اس نے رکھا ہوا ہے مجھے لگتا ہے وہ سیفٹی کے لیے ہے مطلب جب ہم اپنے کوزی گھروں میں ہیں اور یہاں پہ ایک آدمی کھلے آسمان تلے سویا ہوا ہے اس تھنڈ میں اس ہوا میں اللہ تعالی رحم کرے مجھے رہی کچھ دیکھ کے اسے ہو گیا ہے کچھ میں نے کہا یہ تو سفرنگ کا ایک اور آدمی بوڑا تھا میں نے اس کی شکل پہ دیکھا تھا مطلب ہے اس کا صرف چرہ بائر ہے باقی ساری باڈی اس کی سلیپنگ بیگ میں تو وہ بوڑا ہے سوید کلر کیس کی داڑی ہے ہے بھی گورا تو اللہ تعالی رحم کرے سب پہ مطلب ہے مطلب ہے